جی جناب اس وقت میں کراچی میں اور میرے بیک گراؤنڈ میں اکتب میں آپ دیکھنے ہیں یہ ہے گورا قبرستان جو کرسکل کمیونیٹیو کا قبرستان ہے بہت پرانا قبرستان ہے ایک سو ستر سال پرانا اور ایشیا کا سب سے بڑا مسیحی قبرستان ہے انیس سو بیالیس اور انیس سو پینتالیس کے درمیان آلویں جنگ لگی تھی تو تیس ہزار پولینڈ کے شہری یہاں پر کراچی میں پناہ لینے کے لیے آئے تھے ان میں سے اٹھاون کی موت ہو گئی تھی جن کی قبریں یہاں پر موجود ہیں گورا قبرستان کراچی میں جو پہلی قبر بنی تھی لیفٹنینٹ کرنل جان نیپیر کی جوانسالہ بیٹی کی تھی میرے بیک گراؤنڈ میں یہ جو آپ سلیپ دیکھ رہے ہیں اس کی اونچائی ایک سو چالیس فٹ ہے اور اس کی بنیادیں بیس فٹ تک نیچے گہ رہی ہیں اس کو مسیحی سنتکار پرویز گل نے اتیہ کیا تھا جناب آج میں نے آپ کو گورا قبرستان کا بتایا اس کی ہسٹری کے بارے میں بتایا جی جناب یہ ہے گورا قبرستان بہت بڑا ہے پچیس اکڑ کے اندر ایرازی ہے اس کی یہاں پر تین لاکھ دفن ہے اور یہ بھی ہے کہ یہاں پر تین تین چار چار بھی دفن ہے بہت پرانا قبرستان ہے اٹھارہ سو پچانس میں یہ قبرستان یہاں پر جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بننا تھا اور یہاں پر نیپیر جو ہے بیٹی کی پہلی قبر یہاں پر تھی جی جناب اس وقت ہمیں کراچی میں اور میرے بیک گراؤنڈ میں اکتب جو آپ دیکھنے ہیں یہ ہے گورا قبرستان جو کرسکن کمیونیٹیو کا قبرستان ہے یہ پاکستان بندے سے پہتے ہیں جب انگریز قابض ہوا تھا اور یہاں پر ہشوران بندے تھے تو ان کا یہ قبرستان ہے ان کی جو فوجی تھے ان کی جو آرمی بھی وہ یہاں پر دخل ہوتے تھے لیکن پاکستان بندے کے بعد جو کمیونیٹی ہے گریسٹل بھی وہ یہاں پر دخل ہیں اور بھی بہت مشہور ہیں اور آپ دیکھنے ہوں گے کورنگھی روڈ پر ایک سو چالیس فٹ سلیب کا نشان یہ بتاتا ہے کہ یہ گورا قبرستان کراچی ہے قبرستان تقریباً پچیس اکڑ سے بھی زیادہ تک پھیلا ہوا ہے یہاں کی پرانی قبروں پر دفن لوگوں کی داستان لکھی ہوئی ہے اس تاریخی قبرستان کی بنیاد اٹھارہ سو پینتالیس تک رکھی گئی ہوگی یا اٹھارہ سو پچاس سے پہلے انگریزوں کے دور میں رکھی گئی ہوگی تاریخ دانوں کی مختلف رائے ہیں تحال اس قبرستان میں پرانی ترین قبر اٹھارہ سو پچاسی کی موجود ہے اٹھارہ سو تینٹالیس میں ایچ ایم اٹھائیس ریجمنٹ کے لیفٹیننٹ کرنل جون نیپیر پیرکس کے لاکے کے رہش پذیر تھے ان کی جوہ سالہ بیٹی نے وفات پائی تو اسے بزرٹا لائن اور آئیشہ بوانی اسکول کے قریب ایک میدان میں دفن کیا گیا اس کے بعد یہاں پر اور قبریں بنتی گئی یوں ڈرگ روڈ یا شہرہ فیصل پر ایک قبرستان وجود میں آیا شہرہ فیصل کے مرکزی گیٹ سے تاخل ہونے کے بعد دائیں ہاتھ پر چوکنڈی ترس کی تقریباً پونے دو سو سال پرانی قبریں بنی ہوئی ہیں ایک قبر پر ایک سلیب بنی ہوئی ہے جو لیفٹیننٹ کرنل کارٹن کی پیاری بیٹی تھی آج ہم گورا قبرستان کی ایک سو ستر سال پرانی قبروں پر لکھی داستانیں سنائیں گے کراچی کے گورا قبرستان کی تاریخ کم سے کم پونے دو سو سال پرانی ہے چوکہ دینے والی بات یہ ہے کہ گورا قبرستان کی دو ہزار سے زائد قبروں میں تین لاکھ کے قریب لوگ دفن ہیں جب سے یہ قبرستان وجود میں آیا اب تک ایک ایک قبر میں چار پانچ مردے دفن ہیں پرانی قبریں مسمار ہوتی نظر آتی ہیں مگر اب بھی ان کے نشانات موجود ہیں ان پر مردے کی پیداش اور موت کی تاریخیں درچ ہیں ایک انتازے کے مطابق کراچی کا گورا قبرستان اٹھارہ سو پچاس سے پہلے کا بنا ہوا ہے کراچی کے کلیکٹر سر ہینری سٹولی کی بیوی فیلس لوئس لارنس کی بھی یہاں پر قبر بنی ہوئی ہے جس پر مقبرہ بنایا گیا ہے جو مغلیہ ترز تعمیر کا نمونہ ہے کراچی کے کلیکٹر سر ہینری کی بیوی فیلس لوئس لارنس ساماجی شخصیت تھی ان کی قبر پر تیس جولائے انہی سو بارہ ترز ہے اور یہ مغلیہ ترز پر بنائی گئی ہے قبرستان میں فیلس لوئس کا مقبرہ ان کے شوہر نے محبت کی یادکار کے طور پر بنایا تھا گورا قبرستان کو ابتدائی طور پر انگریزوں نے بنایا تھا یہاں پر جنگ عظیم اول اور دوم میں ہلاک ہونے والے یا پرے سکیر میں آزادی کی تحریک میں مارے جانے والے انگریزوں کو یہاں پر دفن کیا جاتا تھا جن پر آج بھی داستان درج ہے یہ یادکار پولینڈ کے شہریوں کی ہے جو اٹھا ور انتقال کر گئے تھے اور اسی قبرستان میں دفن ہے سن دو ہزار پانچ میں کونسل کھانے نے اپنے اٹھاون افراد کی آخری یادکار کو سنگے مرمر کی مدد سے تعمیر کر آیا اور ان پر داستان درج کی اس تاریخی قبرستان کی بنیاد اٹھارہ سو پینتالیس تک رکھی گئی ہوگی یہ دو کتاروں میں پولینڈ کے اٹھاون شہریوں کی قبریں ہیں یہ لائن سے ہیں اور اس طرح بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ پولینڈ کے جو ان کی قبریں ہیں ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں اور ایک تسلسل کے ساتھ یہ قبریں ہیں وہ آپ نام بھی لکھا ہوا ہے اور سن بھی لکھا ہوا ہے دیکھیں آپ انیس سو بیالیس انیس سو بیالیس سب پہ لکھا ہوا ہے انیس سو چوالیس میں یہ انتقال کر گئے ہیں چھے دس انیس سو چیالیس تو یہ ساری قبریں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی جن پہ ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں اور سن بھی لکھے ہوئے ہیں یہ پولینڈ کے جو یوں کہیں کہ عالمی جنگ جب ہوئی تھی تو انہوں نے پنہا لی تھی اور یہاں پر کراچی میں آئے تھے تیس ہزار ان کی تعداد تھی لیکن یہ جو قبریں ہیں یہ اٹھان ون پر انتقال کر گئے تھے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی ففٹی ایٹھ قبر اٹھارویں صدی سے اب تک گورہ قبرستان میں پین لاکھ مرد دفن ہے گورہ قبرستان میں سب سے زیادہ یورپی ممالک کے لوگ دفن ہے جن میں انگلینڈ اور پولینڈ کے لوگ اور فوجی دفن ہے جن کی سیکڑوں قبریں آج بھی موجود ہیں اس کے علاوہ اکہ دوکہ اسکارٹ لینڈ اور جاپان کے لوگوں کی بھی قبریں ہیں ان کی قبروں پر جاپانی زبان میں لکھا ہوا ہے موسیقی جو یہاں پر انتقال کر گئے تھے اور یہ بتاؤں کہ ان کی عمر بھی لکھی ہوئی ہے اور کب انہوں نے انتقال کیا انہوں نے انتقال کیا ہے یہ اٹھاون قبریں ہیں اور ان کو یہی پہ دفن کیا گیا ہے اور ان کی ایج بھی لکھی ہوئی ہے اور کس عمر میں انتقال کیا یہ دنیا فانی ہے آپ دیکھیں کہ کہیں کی مٹی لکھی ہوتی ہے اور کہیں پہ دفن ہونا ہوتا ہے گورا قبرستان میں مسیحی دونوں فرقوں کے لوگ دفن ہیں گورا قبرستان میں بننے والی قبروں کی تعمیر میں امیر اور گریب کی تفریق نمائیہ نظر آتی ہے یہاں تین مختلف دلس کی قبریں بنی ہوئی ہیں کالے پتھر سنگ مرمر کے علاوہ کچھی قبریں بھی ہیں اس تاریخی قبرستان میں پاکستان کی مدہ تریسہ کہلائی جانے والی جرمن نظات پاکستانی سماجی رہنمہ اور ڈاکٹر رتفاؤ کی قبر بھی موجود ہے ڈاکٹر رتفاؤ جرمنی کے صوبے زاکسن کے چھوٹے سے گاؤں لائپ زد میں نو ستمبر انیس سو انہت دیس کو پیدا ہوئیں اور آٹھ مارچ انیس سو ساٹھ کو پاکستان میں جزام کوڑ کے مریضوں کا علاج کرنے کا کام شروع کیا ڈاکٹر رتفاؤ کی خدمات کی وجہ سے ہی پاکستان انیس سو چھانوے میں جزام سے پاک ملک بنا ڈاکٹر رتفاؤ نے زندگی کے آخری آیام تک انسانیت کی خدمت کو ترجیح دی دس آگست دو ہزار سترہ کو ڈاکٹر رتفاؤ طویل علالت کے بعد انتقال کر گئی ڈاکٹر رتفاؤ کی قبر آج بھی فولوں سے مہگتی ہے ڈاکٹر رتفاؤ کی قبر پر سکون کا احساس ہوتا ہے رتفاؤ کی قبر پر تتلیاں آتی ہیں اور پرندے گیت کاتے ہیں اور ہرے بھرے پودے اور فول ان کی قبر کو گلزار بناتے ہیں رتفاؤ کی قبر پاکستان کی پہلی قبر بھی ہے جو ڈیجیٹل ہے ان کی قبر کے ماربل کے اوپر کیو آر کوٹ لکھا ہے یہ کسی بھی سمارٹ فون پر اسکین کرنے سے آپ ڈاکٹر رتفاؤ کی زندگی اور خدمات کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں ڈاکٹر رتفاؤ کی قبر پر پھول چڑھاتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے جیسا کہ ماں کی قبر پر آئے ہوں گورہ قبرستان قومی ورثہ ہے مگر نیاحت افسوس کی بات ہے ہیری ٹیج کے ٹائٹل سے محروم ہے یہی سبب ہے صدیان پرانی تاریخی قبریں مسمار ہو رہی ہیں اور قبضہ کھور اس تاریخی قبرستان کی وسط کو سمیٹ رہے ہیں شارعہ فیصل یا کورنگی روڈ سے خامشی سے گزرنے والوں کو کیا پتا کہ گورہ قبرستان میں کراچی کی کتنی پرانی تاریخ دفن ہے جو محس قبرستان نہیں مختلف عدوار کی داستان بھی ہے جس میں اپنے دور کے شہنشاہ لوگوں کی قبریں اپنے نام اور شجرے کے ساتھ موجود ہیں اس قبرستان میں ٹارٹر رتفاؤ جیسی عظیم ماں بھی دفن ہے کرنل کارڈن اور جان نیپیر کی چہتی بیٹیاں کلیکٹر ہینری کی بیوی جس کو شہزادی کا ٹائٹل ملا ہوا تھا اور وہ سماجی شخصیت تھی دفن ہیں پولینڈ کے پردیسی شہری عبدی نیند سو رہے ہیں اپنے نیند سو رہے ہیں تو یہ ہے کلیفٹن روڈ پر اور شہرائے فیصل پہ بھی جو آپ کو یہ قبرستان نظر آئے گا تو میرے خیرد ایک ستر سال جو ہوتا ہے وہ ہریٹیچ میں شامل ہو جانا چاہیے اس قبرستان کو لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ ہریٹیچ میں اس قبرستان کو کیوں نہیں ہریٹیچ میں شامل کیا گیا کیونکہ سو سال مکمل ہونے کے بعد وہ خیرد تحسین آجاتی ہیں چیزیں